کرفیو، قدگنوں، پابندیوں اور بندشوں کی وجہ سے گزشتہ تین ہفتوں سے کشمیر میں عام زندگی موتل ہے لیکن اس دوران میں کئی روز تک بندشوں میں نرمی کیے جانے کے بعد آج جمعہ کے روز بندشوں میں سختی کی گئی حالانکہ یہ تیسرا مسلسل جمعہ ہے جب بھارت کے زیرنظام کشمیر کی بڑی مساجد اور خانکہوں میں جمعہ کا اجتماع نہیں ہوا یہ کشمیر کی مرکزی خانکہ ہے درگاہ حضرت بل ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ ہر جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں لیکن آج یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف مقامی لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی اور اس دوران لاؤڈ سپیکر آن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہم نے جامعہ مسجد تاریخی جامعہ مسجد جو نوہٹا میں ہے وہاں بھی بات کرنا چاہیے وہاں لیکن سیکیورٹی فورس نے شوٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جتنی بھی اطلاعات موصل ہوتی ہیں کیونکہ مواصلاتی نظام ٹھپ ہے جو اطلاعات موصل ہوتی ہیں کہ پلواما، انتناک، شوپیان، کلگام، بارہ ملاک و پارہ میں بڑی مساجد میں بڑے جمعہ کے اجتماعات کی اجازت نہیں دی گئی اس کی وجہ حکومت نے یہ بتائی کہ ایک دو روز سے یہ افواہیں پھیل رہی تھیں کچھ پوسٹرز لگائے گئے تھے کہ لوگوں سے الہید کی پسند قیادت نے کہا ہے کہ وہ اقوائے متحدہ کے فوجی مبسرین کے دفتر کی طرف احتجاجی مارچ کریں اس لیے پابندیوں میں سختی کی گئی اور بتایا یہ جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ کل سے بندشوں میں پھر سے نرمی کی جائے